کراچی کے علاقے لیاری میں پولیس مقابلے میں بدنامے زمانہ وفار ذکری اپنے ساتھی گانگسٹر کے ساتھ مارا کیا ہے یہ ایکسکلوزب مناظر ہیں جو آپ جیو نیوز پر دیکھ رہے ہیں ڈیڑھ گھنٹے تک کی مقابلہ جاری رہا ہے گانگسٹرز نے پولیس پارٹی پر دستی بموں سے حملے کیے مقابلے میں سب انسپیکٹر سمید دو اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں اور اسی بارے میں مزید جانے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جیو نیوز کی نمائندے کمر علی سے جو اسی مقام پر فہیم صدی کی بیورچی جیو نیوز کراچی ہمارے ساتھ پہنچون ہے ان سے بات کر لیتے ہیں اور ڈیویلپمنٹس ان سے پوچھ لیتے ہیں فہیم فہیم بتائیے گا کہ کیا ڈیویلپمنٹس ہے آپ کے پاس یہ کتنی دیر مقابلہ چلا کتنے بجے شروع ہوا ہے اور کیا اس کی اپ ڈیٹس ہیں اس کے بعد مسلسل جیو کے ناظرین کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہاں صبح ہونے والا پلس مقابلہ ہے جس میں غفار ذکری اپنے ساتھی سمیت مارا گیا ہے جبکہ اس کے تین سالہ بیٹے کے بیٹا بھی شدید زخمی ہوا ہے جس کے بارے میں یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ وہ بھی جسے اس نے ہیمن شیل بنانے کی کوشش کی تھی دھال کے طور پر بنا استعمال کرنے کی کوشش کی تھی وہ زخمی ہوا تو شاید وہ بھی جہاں بھاگ ہو چکا ہے غفار ذکری کے بیک گراؤن میں آپ کو بتا دوں کہ غفار ذکری ایک بڑا نام لیاری گینگ وار پر سمجھا جاتا تھا اور یہ شخص بسیکلی جو ہے وہ لیاری گینگ وار میں جب حالدی لالو کا گینگ تھا اس کا یہ اہم رکن تھا رشد تفکو کا قریبی ساتھی تھا اور عشد تفکو رحمان ڈکیت کی گرفتاری کے بعد لیاری کو یہی آپریٹ کرتا تھا اس کی گرفتاری کے لئے متعطب دار آپریشنز کیے گئے لیکن پوریسو رینجرز کی وقانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاروائیاں جو ہیں کراچی سے ہر بور پیپولوچسان تک ناکام رہی تھیں آج صبح جب یہ ایک اپلا ملی ہے اس کی موجود کی تو اس کے اوپر جو وہ کاروائی کی گئی ہے جس نے ڈیڑھ گھنٹے تک پارنگ کا تبارلہ ہوا ہے دستی بم کا استعمال ہوا ہے اس کے بعد جو ہے عشد سپنے ساتھی سمیت مارا گیا ہے پارزکری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گے اس کے اوپر سو سے زائد مقدمات اور تمام مقدمات انتہائی سنگین نویت کے ہیں کراچی کے علاقہ لیاری ایک موقع پر اقویٰ پرائے تاوان کے حوالے سے بہت زیادہ بددام تھا شہر سے برزنسمنوں کو تاجینوں کو اقویٰ گر کے محالے جا کر رکھا جاتا تھا اور ان کی رہائی کے لیے تاوان مانگا جاتا تھا اقویٰ پرائے تاوان کے کئی مقدمات نے غفاظی کی پولیس کو مطلوب تھا پولیس کی بڑی کامیابی فہی میں سے تصور کیا جا رہا ہے اس وقت علاقے کے صورتحال کیا ہے جہاں یہ مقابلہ ہوا وہاں ابھی بھی کارڈن آف کیا ہوا ہے علاقے کو جگہ کو یا پھر صورتحال نوملائز ہونا شروع ہو گئی ہے یہ صورتحال نوملائز ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ رینجز اور پولیس جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے یہ مسترکہ آپریشن کیا تھا اس آپریشن کے دوران کئی گھنٹوں تک فائرنگ کا تبارلہ ہوتا رہا ہے دونوں جانب سے اس کے بعد یہ دونوں مارے گئے ہیں ان کے لاشیں وہاں سے منتقل کر دی گئی ہیں پولیس اور رینجز کی بڑی تعداد وہاں پر ابھی بھی موجود ہے لیکن علاقے کو کھول دیا گیا ہے جو شہریوں کی آمد رکھتے ہیں وہاں سے علاقے میں شروع ہو گئی ہے کیونکہ لوگوں کو صورتحال اپنے تفاعت وہ کھول دیا گیا ہے پولیس پارٹی کے بھی دو اہلکار ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا تھا زخمی ہوئے ہیں ان کی حالت کیسی ہے کچھ اطلاعات جی ایک پولیس افسر کے جس کا نام ہے اس کے پیٹ میں گولی لگی ہے اس کے حالت کوئی تشویشناک ہے جبکہ یہ دوسرا سافٹیبل ہے اس کے پیر میں گولی ہے وہ مکمل طور پر جو خطرے سے باہر ہے اور انہ جسٹ اگر ہم سمارائز کریں کہ لیاری میں امن ظاہر پہلے جیسے صورتحال تو نہیں ہے لیکن امن کی مکمل طور پر بحالی کے لیے یہ کاروائی کتنی اہم تصور کی جاری ہے وہیں ہاں دیکھیں یہ بہت بڑی کاروائی ہے کیونکہ غفار ذکری کا نام جو ہے لیاری کے حوالے سے کوئی تیس سے پیتے سالوں سے سنا جارہا تھا یہ بہت اہم شخص تصور کیا جاتا تھا عرشت اپو کا قریبی ساتھی تھا عرشت اپو اور رحمان ڈکیت کے درمیان جو وجہ تناظر بنی تھی پہلے دونوں ایک ہی گروپ میں ہوتے تھے حاجی لالو کے باپ حاجی لالو کا جو بیٹا تھا عرشت اپو اور رحمان ڈکیت حاجی لالو کی ہی گینگ میں کام کرتے تھے حاجی لالو کی گرفتاری کے بعد بیاری کو عرشت اپو اور رحمان ڈکیت نے آپس میں بانٹ لیا تھا لیکن ایک موقع پر جب عزیر بلو جو رحمان ڈکیت کے بعد رحمان ڈکیت کا گینگ چلا رہا تھا اس کی کامپورٹر باپ کو عرشت اپو نے اسے بھتا مانگا تھا اور نہ دینے پہ اسے اقویٰ کر کے قتل کر دیا تھا اس کاروائی میں غفار ذکری کا نام سامنے آیا تھا اور غفار ذکری کو اس کاروائی کا بہت اہم کردار سمجھا گیا تھا اس کے بعد ہی لیاری میں صحیح معنیوں میں گینگ بہت شروع ہوئی تھی عرشت اپو اور رحمان ڈکیت کے درمیان عرشت اپو اور رحمان ڈکیت تو یہ کاروائی کے مختلف لاکھوں ملیر وغیرہ میں یا حب اور بلوزستان کے مختلف لاکھوں میں جا کر چھپ جاتا تھا ایک موقع پر جب عرشت اپو اور رحمان ڈکیت کی افتاری کی کوئشیں ہوتی رہیں انہی دوران جب غفار ذکری کے بارے میں یہ اطلاعات بھی آئی تھی کہ وہ بارڈ اگر آف کر کے ایران چلا گیا ہے اس کے پاس ایک موقع پر یہ بھی اطلاعات ملی تھی کہ اس کے پاس ایران کا بھی پاسپورٹ ہے ذکری پڑا کر رہنے والا غفار ذکری سو سے زائی سنگین مقدمات میں منوشتا اور آج یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی ہے اچھا فہیم آپ نے بتایا ہے کہ غفار ذکری کا بیٹا جو ہے وہ بھی اس میں انجر ہوا ہے اس سارے مقابلے میں ہیومن شیلڈ کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا تھا تو اور بھی کوئی فیملی میمبرز ہے جو انوالت تھے اس پورے آپریشن میں لیکن غفار ذکری کا بھائی اس سے پہلے جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں اس کا والد اس سے پہلے گرفتار ہو چکے ہیں ہم نے کھاروائی کے دوران پوری فیملی ہی مختلف مقدمات میں مطلوب رہی ہے اور اس طرح کی کھاروائی میں کیا خیال رکھا جاتا ہے اگر وہ کیا اطلاع تھے کس طرح سے بھی ہومن شیلڈ کے طور پر اپنے بجے کو استعمال کر رہا تھا اور بجے کی حالت کچھ معلوم ہو سکی کیسی ہے ہومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہا تھا اور دو طرفہ فائرنگ میں اسے گولی لگی تھی جو ہے وہ یہی ہے کہ پولیس اورینجلز نے جو ہے اس کی گرفتاری کے لئے جب کوشش کی ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو ہومن شیلڈ بنا کر نکلنے کی کوشش کی اور یہ فائرنگ بھی کرتا تھا جبکہ ان کی جانے سے دستی بم کا بھی استعمال کیا گیا ہے لیکن جو پولیس کے دو اہلکار زخنی ہوئے ہیں جس میں سے اللہ دیتا ہے کہ حلق جو ہے وہ تشویش ناک ہے تو دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ فائرنگ کی گئی اور اس میں جب نکلنے کی کوشش کی ہے تو یہ اور اس کا بیٹا اور اس کا ساتھی جو ہے وہ ایک گینکسٹر ہے وہ بھی جس کو پر متعدد مقدمات ہیں وہ بھی مارا گیا ہے عزیز فہیم یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح how does this work out کہ کیا پولیس کو ٹپ ملی تھی کہ غفار ذکری جو ہے وہ ادھر موجود ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا پھر آلریڈی کوئی انفارمرز تھے جو وہاں موجود تھے جو کہ اس کی ہر موف پہ نظر رکھی ہوئی تھی how does that work out دیکھا غفار ذکری کافی عرصے سے اس کو مفرور تھا اس کی گرفتاری کے لئے متعدد آپریشن بھی کیے گئے تھے لیکن کانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتار کرنے میں ناکام تھے اس کے حالے سے آج ہی اتلا میلی تھی کہ لیاری میں موجود ہے علی محمد لین میں موجود ہے جس پر یہ ساری کاروائی کی گئے یہ آپریشن کیا گیا غفار ذکری کے حالے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بہت بڑا نام اس حوالے سے تصفل کیا جاتا تھا کہ عرشت وقفو اور رحمان ڈاکیت کی گرفتاری کے بعد یہی جو ہے وہ مین کردار تھا جو لیاری میں آپریشن کیا رہا تھا مطابق قسم کی مقدمات اس کے اقلاق ہیں فہیم صدیقی بیورو چیف جیو نیوز کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی ساؤ جاوید اوڈو صاحب نے ہمیں جوئن کیا ٹیلی فون لائن پہ ان سے ذرا اس کاروائی سے مطالق مکمل تفصیل لیتے ہیں جاوید صاحب انفرمیشن ملی آپ کو ٹپ تھی کیا اطلاعات ہیں کتنے بجے یہ کاروائی شروع ہوئی کتنی دیر کی کاروائی تھی اور یقیناً کراچی پولیس کی ایک بڑی کامیابی اس سے تصور کیا جا رہا ہے جی 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 جاوید صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو سب سے پہلے تو بڑی کامیابی اس سے تصور کیا جا رہا ہے کراچی پولیس کی ایک اہم کردار لیاری گینگ وار کا افار زکری مارا گیا ہے اس کاروائی سے مطالق بتائیے کتنی دیر تک یہ کاروائی جاری رہی انفرمیشن تھی ٹپ تھی آپ کے پاس کس طرح یہ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا یہ کاروائی اصل میں پولیس جس طرح میں نے بتایا کہ کراچی میں جو گینگ وار کے باقی ماندہ لوگ بچے ہیں ان کے خلاف ہم چپ کر کے نہیں بیٹھے اور جو مختلف ایجنسیز ہیں اس کے ساتھ ان کو سرویلنس واج پر اکھا ہوا ہے تو یہ بھی جو ہماری پریمیر سویلن انٹریجنس ایجنسی اس کے تعاون سے جیسے ہی اس کا پتا چلا ہے آج ارلی ان دو مارننگ تقریبا صبح ایک بجے سے یہ آپریشن شروع ہوا اور یہ شلمین ایڈ جو ختم انجام ہوا اندازاً سارے پانچ وجہ کے پاس سارے پانچ دے وجہ یہ انجام ہوا کافی لمبی آپریشن رہی کیونکہ ریزسٹنس بہت زیادہ تھا اور اس دوران اس جفار ذکرین ہے اپنا فیملی کیونکہ اس کے ساتھ ہی تو اس نے یومن شیخ کو بھی استعمال کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلسل کہتا رہا کہ مجھے جگہ دو میں نکال جاتا ہوں وغیرہ وغیرہ لیکن ظاہر ہے وہ کام پولیس نے نہیں کرنا تھا اور اس کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا یہ بہت بڑا جو لیاری کا گینگ اور گینگ لیڈر ہے ان میں سے ایک تھا ایک سو سے زیادہ اس پہ بڑی سنگین نویت کے مقدمات ہیں جس میں قتل اقدام قتل اور اس کے علاوہ پولیس اور رینجرز کے ساتھ انکاؤنٹرز اور ایکسٹارشن کیڈنیپنگ اس طرح کی بڑی سنگین نصفے الزام آتے ہیں ابھی تین چار تقریباً مہینے پہلے بی سی گینگ نے رینجرز کے ساتھ ایک انگیشمنٹ میں رینجرز کے مجھوانوں کو بھی شہید کیا تھا تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یقیناً بڑی کامیابی ہے جعوید صاحب یہ بتائیے گا اب عرشد پپو رحمان ڈکیت کی گرفتاری کے بعد غفار ذکری لیاری کا تمام آپریشن سمال رہا تھا اب بھی بتائیے گا غفار ذکری کی ہلاکت کے بعد کیا ہم تصور کریں یا کیا ہم سمجھ لیں کہ لیاری کلین اپ ہو گیا لیاری سے تمام گینگ وار کے اناثر چدھے ان کا خاتمہ ہو گیا دیکھیں اصل چیز لیڈرشپ کی ہوتی ہے جو میں لیڈرشپ پہ اللہ کے فضل سے ابھی تقریباً اپنے انجام کو پہنچی ہے تو اس لحاظ سے یہ بڑی کامیابی ہے امن پسند شہریوں کی اور پولیس کی لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو اترادو قائن کے میمبرز ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں یا کبھی کبھار اس علاقے میں آتے ہیں ان کو بھی جب تک ہم اپنے انجام منطق کی انجام تک نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک ظاہرے کراچی پولیس چین سے نہیں بیٹھے گی عزیز جعبید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی کوشش کی گئی تھی کہ غفار ذکری کو زندہ حراست میں لے لیا جائے بیکاؤز اوویسی جب اتنے بڑے گینگسٹرز ہوتے ہیں تو ان کے پاس بہت زیادہ انفرمیشن بھی ہوتی ہے جو کہ یوسفل ہو سکتی ہے پولیس کے لیے بھی تو اس قسم کی کوشش کی گئی ہو کہ اس کو زندہ ارسٹ کیا جا سکے حراست میں لیا جا سکے جی جاوید صاحب جاوید صاحب فحیم یہ بتائے گا اب ہم کیا تصور کریں جاوید اوڈو صاحب کہہ رہے تھے کہ جو لیڈرشپ تھی گینگ وار کی وہ تقریباً ساری اب ختم کر دی ہے کیا لیاری کو اب ان جرائم پیشہ اناثر سے پاک تصور کریں یا ابھی بھی ہے جو ان کا سلسلہ چلا آرہا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا لیکن کچھ چار دہائیوں سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا چہرہ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے اور گینگ وار جو ہے وہ لیاری میں مسلسل جاری ہے جو مختلف وقتوں میں استاد کالو اور حاجی لالو کے درمیان ایک موقع پہ گینگ وار چلتی رہی پھر عرشت تکو اور رحمان ڈکیت کے درمیان چلتی رہی پھر غفار جکری اور بابا لادلہ کے درمیان چلتی رہی اب یہ دونوں کردار بھی اپنے انجام کو پہنچے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہی ہوگی کہ اب اس کے بعد کوئی اور کردار سامنے نہ آئے لیکن لیاری کو بیسیکلی جو لیاری کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہوگی اگر وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں تو لیاری سے جرائم کا خاتمہ بیسے ہی ممکن ہوگا لیکن وہاں پر جو منشاعت اور جوئے کے اڈے ہیں وہ یقینن ایک بہت بڑا جرم کی دنیا کا کردار ہوتے ہیں جن کو جو ہے علاقے کی جو کرمینلز ہیں وہ شہر کے مختلف علاقوں میں یا تو پناہ تلاش کرتے ہیں یا کراچی کے یا بلوچستان میں اور حب میں جو پناہ تلاش کرتے ہیں اس دفعہ بھی یقینن یہی ہوا ہوگا وہاں پر بھی آپریشنز کرنا پڑیں گے اور وہاں سے جو یہ کرمینلز ہیں جو یہاں سے مفرور ہوئے ہیں انہیں گرفتار کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیاری مکمل طور پر امن ہو گیا ہی لیاری میں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا فہیم صدیقی ہمیں بتا رہے تھے ہی لیاری کی ڈائنیامکس بھی سمجھا رہے تھے وفار ذکری کو حالات کر دیا گیا ہے پولیس نے ایک طویل آپریشن کیا پانچ گھنٹے تک مقابلہ جاری رہا دوسری طرف سے ریٹالییشن بھی بہت تھی دائیں طرف سکرین کے آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں ڈی آئی جی ساؤت جاوید اوڈو تو نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ کراچی پولیس چیف ان مناظر میں امیر شیخ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو اس وقت جائے وقوع کا جہاں پر یہ مقابلہ ہوا ہے معاینہ کر رہے ہیں وہاں پر دیکھا جا رہا ہے حقائق کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور یہی کوشش کی گئی ابتدا میں کہ اس کو زندہ حراست میں لیا جائے لیکن ظاہر ہے اس کی زد میں آیا اور جو اس کے پیٹ میں بلٹ لگی ہے یہ وہ جگہ ہے یہ وہ گھر ہے جہاں پر غفار ذکری لیاری کا بدنامے زمانہ گینگسٹر اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں چھپا ہوا تھا انفیمیشن ملی اور اس کے بعد پولیس نے کارروائی کی رات تقریباً ایک وجہ یہ کارروائی شروع ہوئی اور پانچ بجے تک صبح یہ مقابلہ جاری رہا ہے تقریباً پانچ گھنٹے تک یہ مقابلہ جاری رہا اور اس کے بعد پولیس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے جس میں دو پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں اسے ایک کی حالت تشویش نانت بتائی جارہی ہے یہ بھی اطلاع تھی کہ غفار ذکری جو کہ لیاری گینگ وار کا سرغنہ تصور کیا جارہا تھا ارشد پپو رحمان ڈکیت کی گرفتاری کے بعد اور بابا لادلا اور غفار ذکری یہی دو مین کھردار تصور کیا جاتے تھے لیاری میں تمام بے امنی کے ذمہ دار انہی کو ٹھہرایا جاتا تھا اب یہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچا ہے آپ دیکھ سکتے ہو جو صورتحال ہے گھر کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ غفار ذکری تو تھائی لیکن ظاہر ہے بچوں کا کچھ سامان بھی ہے بچوں کا سامان بھی ہے وہی دیکھ کے ایکچولی تھوڑا سا بہت ہی خوف آ رہا ہے کہ جو انسان اپنے بچوں کو ایسا ہیومن شیلڈ یوز کر لے اور یہی بتایا جا رہا ہے ابھی فہیم سے دی گئی ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ تین سال کا بیٹا غفار ذکری کا جو کہ اس نے ایسا ہیومن شیلڈ یوز کیا اپنے بچے کو وہ بھی مارا گیا ہے اس سارے آپریشن میں گھر کے اندر جو چیزیں نکھائی ہیں پراپر نظر آ رہا ہے کہ کوئی فیملی تھی جو ساتھ ان کے رہتی تھی ان کی اپنی فیملی ہوگی یقیناً بچوں کے کپڑے بچوں کا ایک میکشفٹ کارٹ وہ بھی ادھر اور امیر شیخ اس وقت موجود ہیں سپوٹ پر موجود ہیں تمام صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے ڈی آئی جی ساؤت بھی موجود ہیں اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے آپریشن کی تفصیل بتا رہے تھے سو سے زائد مقدمات ہیں جو غفار ذکری کے خلاف درست تھے جن میں قتل اقدام قتل انکاؤنٹرز رینجرز اور پولیس کے ساتھ 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 ایکسٹوشن اور دیگر سنگین نویت کے مقدمات ہیں جو اس کے خلاف درست تھے اس سے پہلے غفار ذکری کے بھائی اور والد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور اب یہ لیاری گینگ وار کا سرغنہ اسے یقیناً کہا جا سکتا ہے اہم ریڈر جو بے امنی کے ذمہ داروں میں سے ایک تھا اپنے انجام کو پہنچا ہے